جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں اسی لئے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے خبولیت کی تو وہ پہلے سے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے بس تمہیں سننے کے لئے وقت بڑھا دیتا ہے تو پھر اسے مناتے رہو کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہارے جاہ سے نواز دے اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم مبتلا نہیں کرتا اور نہیں وہ تمہیں بینہ مقصد کے یہاں تک لائیا ہے وہ اگر ان بے شمال لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناوں اور وہ تم سے راضی ہو جائے جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے رکھتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے اور اس لمحے میں وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے تم آج اس کی رضا فبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آسوں سے بھر جائیں گی تم اپنے تکلیف بھوٹ جاؤ گے اور اللہ کے موجزوں پر حیران رہ جاؤ گے تمہارے صبر کا عزر بہت حسین ہوگا اللہ دور کبھی نہیں جاتا جو دوری کے میں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی شہرک سے بھی خرید پاؤ گے اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں تمہاری طرف سے آئی ہے وہ دور نہیں جاتا ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تم جاؤ اس کی طرف مانگو اس سے اس کی رحمت کو اس کے کرم کو وہ تمہیں خالی حد نہیں لوٹائے گا انسان کا اللہ سے سب سے خریب ترین تعلق دعا کا ہے اور جو رہتا ہی دل میں ہیں اسے اس دل کا پردہ کیسا تو پھر اس سے مانگو اس سے مانگو جو بھی چاہیے اس کے لئے اسے مناؤں اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو تو یقین رکھو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ بان رکھا ہے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں بہتے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لئے ناممکین کا لفظ بے معنی ہے جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں جو راہ میں رکاوت بن سکے یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی اخل حیران رہ جاتی ہے